اسلام علیکم ویڈیو میں آپ سے ویزئر فلائٹ کا ریویو اور آن لائن چیک ان پروسس جو ہے وہ شیئر کروں گا ویزئر کی میری فلائٹ اکباس سے ابو دبی کے لیے تھی ائرپورٹ پر ویٹنگ آل جو ہوتا ہے اس میں ویز پریورٹی کے جو پسینجرز ہیں ان کو الگ بٹھاتے ہیں اور دوسرے پسینجرز ہیں ان کو الگ اور سب سے پہلے وہ ویز پریورٹی کے جو پسینجرز ہیں ان کو بورڈ ہونے کو کہتے ہیں اور آئی تنگ دو چار منٹ کا فرق لگتا ہے دوسرے پسینجرز بھی ساتھ ہی بورڈ ہونے شروع ہو جاتے ہیں ویزئر کی میری بیسک ٹکیٹ تھی جس میں سیون کے جی صرف ہینڈ بیک تھا اور وہ بھی اکباس ائرپورٹ پر اتنا کوئی سٹرک پولیسی نہیں تھی بیگیج کی تو انہوں نے نہ ویٹ چیک کیا نہ کچھ ایسے ہی ایلو کیا میرا تو ویدین سیون کے جی تھا لیکن کچھ پسینجرز میں نے دیکھے ان کے بیگ بھی بڑے تھے اور ویٹ کے حساب سے بھی زیادہ لگ رہے تھے تو بہتر تو یہی ہے جتنی لیمیٹ ہے ویدین سیون کے جی آپ لے کے آ سکتے ہو لیکن ای تن کے جی تک بھی کوئی پروبلم نہیں ہوگی سلائٹ جو تھی وہ آن ٹائم تھی ایون ابودابی سے اکبہ کے لیے بھی اور اکبہ سے واپس ابودابی کے لیے میں نے کافی لوگوں سے سنا تھا کہ فلائٹ ڈلے ہو جاتی ہے کینسل ہو جاتی ہے لیکن وہ شاید پہلے کبھی ہوا ہو لیکن یہ فلائٹ جو دونوں ٹائم تھی وہ آن ٹائم تھی سیفٹی انسٹرکشنز جو آدھے ہاں سے سنے اور یہ کارڈ بھی دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو جو ہے نا ان کیس آف ایمرجنسی نالی جو کی کیا کرنا ہے ایر بس 321 یہ پلین تھا اور سیٹنگ کمفرٹیبل تھی اور اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ یا یو ایس بی پورٹ آپ کو اس میں آویلیبل نہیں ہوگی اور ویسے بھی یہ لو کاؤسٹ کیریئر ہے تو آپ کی تگر میں سیٹ اور یہ ویو صرف انکلوڈ ہے باقی کھانے پینے کے لیے بھی آپ کو پے کرنا پڑے گا اس ریجن میں یہ ہی ائرلائن ہے جو یہ پرائسیز آفر کر رہی ہے جتنی بھی ڈیسٹینیشنز میں یہ ابھی تک جا رہی ہے ان سب میں اس کی پرائسیز سب سے لوگ ہوں گی اور آئی تنگ یہ اپرچونیٹی ہے جو بجٹ ریبلرز ہیں وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں جو بھی ڈیسٹینیشنز جے ویزیر آفر کر رہی ہے بجٹ ریبلنگ کے لیے یہ پرفیکٹ ایرلائن ہے تو ان فیوچر انشاءاللہ میں پھر اس پہ ٹیبل ضرور کرنا چاہوں گا ابھی بات کرتے ہیں ویزیر کی جو آن لائن چیک ان پہ میرے سے ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ وہ پوسرس کیا ہے یا کس طرح وہ آن لائن چیک ان کرتے ہیں تو میں نے کہا میں اس میں ایکسپلین کرتا ہوں جب آپ نے ٹگٹ بک کی ہوگی تو ایپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فرنٹ پہ یہ پہ جائے گا تو آپ نے یہاں سپریس کرنا ہے چیک ان ناؤ پہ اس کے بعد تقریباً ٹین سٹیپس ہیں جو آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں فرسٹ سٹیپ میں آئے گا جو پسنجر نیم ہوگا وہ آئے گا اور اس کی نشنلٹی لکھنی ہوگی سیکنڈ سٹیپ میں آپ سے پوچھیں گے اگر آپ نے کوئی سیٹ سیلیکٹ کرنی ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں اگر آپ رینڈم سیٹ سے پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ رینڈم سیٹ سے پروسیڈ کر دیجئے تھرڈ سٹیپ میں آپ سے بیگیج کے بارے میں پوچھیں گے اگر آپ بیگیج چینج کرنا چاہتے ہیں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک نہیں تو نیکسٹ کیجئے فورت نمبر میں آپ کے پاس ویس پیورٹی کا اپشن آتا ہے اس میں آپ کے پاس سرویس ہوتی ہیں لائک ائرپورٹ ٹرانسفر وغیرہ اگر آپ کو چاہیے ایڈ کرنا ہے تو کر لیجئے ایڈ کر لیجئے ایڈ کر لیجئے پھر سے نیکسٹ پھر سٹیپ میں آپ سے ٹریول ڈاکومنٹس پوچھیں گے آپ کی ڈیٹیل وغیرہ پاسپورٹ نمبر وغیرہ پاسپورٹ ڈیشو ڈیٹ ایکسپائری ڈیٹ اول ڈیٹیلز جو ہوگی وہ آپ نے دینی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ کا پیس کرنا ہے سٹیپ میں آپ سے کانٹیکٹ ڈیٹیلز پوچھیں گے آپ کا جو ورکنگ موبائل نمبر ہے آپ وہ اس میں انٹر کیجئے اور پھر نیکسٹ بٹن پرس کیجئے سیون سٹیپ میں وہ آپ کو صرف ریکوائرمنٹ بتائیں گے کہ اس کنٹری میں جانے کے لیے آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے جہاں ریکوائرمنٹس ہیں تو وہ جسٹ آپ چیک کر لیجئے اور پھر نیکسٹ پرس کیجئے ایٹھ سٹیپ میں جو آپ نے انفرمیشن پروائیڈ کی ہے ڈیٹیلز دی ہے چیک ان پروسس میں وہ اس کا پریویو آپ کو دیں گے تو آپ وہ ساری ڈیٹیلز چیک کیجئے اگر سب ہو گیا تو نیکسٹ پیس کیجئے ایٹھ سٹیپ میں ٹمزن کنڈیشن کا ایک نیچے باکس بھی ہوگا اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے اور اس کے بعد نائن سٹیپ میں وہ آپ کو پروہمیٹیٹ آئیٹمز کی لسپ دیں گے کہ یہ آپ کو کیلی نہیں کرنی تو نائن سٹیپ میں بس یہی ہے اور اس کو آپ نیکسٹ کیجئے نائن سٹیپ کو جب آپ ایکسپٹ اور کنٹینیو کریں گے تو ٹین سٹیپ میں آپ کا نام اور سامنے سیٹ نمبر آپ کو منشن آجائے گا اور لکھا ہوگا کہ آپ کا چیک ان ہو گیا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو پی ڈی ایف کا یہ ایک وہاں پہ بٹن ہوگا آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس وہ ایک بوڈنگ پاس ٹائپ کا آجائے گا جو بوڈنگ پاس نہیں ہے چیک ان کا وہ ایک پیپر ہے وہ آپ کے پاس آجائے گا اس کو پرنٹ کروا لیجئے تو ایزی پروسس ہے اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور اس میں سٹیل اگر کوئی پرابلم ہو یا کنفیوجن ہو تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں فلائٹ بھی ابودابی پہنچ گئی ہے یہ ابودابی ائرپورٹ میں ابھی میں پہنچ گیا ہوں اور انشاءاللہ ابھی اس ویڈیو میں اتنے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ